صحابہ کو جو غریب وہ ربا صحابہ تھے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالورز ہیں ابن مسور اصطلان ہو جیسے صحابہ جید جو صحابہ ہیں تو وہ پور بیک گراؤنڈ سے تھے ان کا کوئی سٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں تھا تو انہوں نے پور کو پھر پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا اور پھر پرسیکیوشن بڑھتے بڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تک بھی گئی پھر شیوہ ابی طالب ہوا تو پھر اس موقع میں ایام الحزن کہتے ہیں نا وہ غم کے جو دن ہے اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیوہ ابی طالب کے بعد حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف ہے اور رفیق حیات ہے اور اس کے بعد ابو طالب ایک بہت بڑی سپورٹ وہ اٹھا لی جاتی ہے بہت غم دیکھیں ہمارے نبی نے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص جو اتنے غموں سے گزرا ہے اور جو اتنے ڈسٹریس سے گزرا ہے نفسیاتی طور پر قرآن میں جو پرفیکشن نظر آتی ہے سپیچ کی قرآن کی جو ایک ٹون ہے اور جو قرآن میں جو احکامات ہیں یہ اناف پروف ہے کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس انسان پہ قرآن نازل ہوا وہ بہت غم کی کیفیت میں انہوں نے مکی دور میں جو ہے وہ گزارا ہے تو یہ ٹون نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی ہے یہی ایک پروف انہف ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کلام تو اس جو ہے وہ سٹیج میں اللہ کی بھی ٹون سخت ہوئی ظاہر ہے آپ کو بہت سخت آیاز ملیں گی سٹیج میں وارننگز ایسی سخت ملیں گی بلکہ یہاں تک آپ کو آیات ملیں گی کہ اللہ ہے سیل دیر ہارٹ اللہ نے ان کے دل جو ہے وہ بند کر دیئے اور اللہ نے ان کی پنشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے حجت قائم کر دی اللہ کی پنشمنٹ کے اوپر بہت سی آیاز ہیں اس میں یہ کہ جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں اللہ نے کانسولیشن کے اوپر آیاز یعنی کانسولیشن سے مراد ہے کہ صحابہ کو کانسول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانسول کرنے کے لیے تسلی دینے کے لیے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ہدایت نہ لے کر آئے اس طرح کی آیاز آپ کو سیکنڈ سٹیج میں ملیں گی پھر صحابہ کو کانسولیشن کی آیاز ملیں گی جنت کی خوشخبری ہے انکریجمنٹ ہے تو یہ آپ کو فلو سمجھ آ رہا ہے نا کہ شروع میں کانسولیشن کی ضرورت ہے انکریجمنٹ کی ضرورت ہے ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے ایک سوسائٹی بیلڈ ہونی ہے اللہ نے پاک کرنا ہے ظاہرہ صحابہ کو تو تیسری جو سٹیج ہے اس میں جو ہے وہ اللہ نے ڈاؤٹ سکور ان کے اوبجیکشنز کو بہت اچھے سے اڈریس کیا اور کنفرنٹ کیا اور رد کیا ان کے جو اوبجیکشنز تھے رسول اللہ پہ اوبجیکشنز پھر دیکھیں نا کہ کیا کیا انہوں نے کوشش نہیں کی رسول اللہ سے کاؤنٹر کوئسٹنز کرتے تھے جیسے سورہ کحف جو ہے وہ نازل ہوئی دیکھیں سورہ کحف جو ہے وہ اسی سٹیج میں نازل ہوئی ہے کیونکہ ہجرت حفشہ وہ اس سٹیج میں ہے تو صحابہ کحف کا ذکر کیا کہ وہ نوجوان تھے چند نوجوان کیونکہ مجورٹی صحابہ بھی نوجوان تھے جنہوں نے غار کی طرف جو ہے وہ اپنی راہ لی اور وہاں پر پناہ لی پرسیکیوشن سے بچنے کے لئے تو کتنی زبردست ٹائمنگ ہے آپ دیکھیں سورہ کحف کی اور اس میں اللہ نے تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا اور وہ نازل کی ہوئی تھی کیونکہ مشرقین جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرقین جو ہے وہ جیوز کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں نبی ہے کہ نہیں ہے تو ہمیں کچھ سوالات بتاؤ بہرحال اس طرح کے واقعات پھر سورہ یوسف آپ دیکھیں وہ اس فیز میں نازل ہوئی کتنی خوبصورت ٹائمنگ ہے سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے اس کے اور پورٹ سٹیج کے درمیان نازل ہوئی سورہ یوسف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الحزن جنہیں ہم کہتے ہیں اس کے بعد سورہ یوسف نازل ہوتی ہے اور سورہ یوسف جو ہے اس میں واقعی راحت ہے اور بقاعدہ مفسرین علماء کرامی کہتے ہیں کہ جس جو غم کی کیفیت سے گزر رہا ہے اس کو سورہ یوسف پڑھنی بھی چاہیے اور انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنی چاہیے تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے بہت دل کو سکون ملتا ہے سورہ یوسف جو ہے اس کی بات کرو پھر فور سٹیج جو ہے وہ دس نوی سے تیرہ نوی تک ہے تقریباً تین سال اور اس میں جو ہے وہ ان کی پرسیکویشن اس لیول کی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے مکمل جینا حرام کیا ہوا تھا سوشل بائیکارٹ تو پہلے کیا تھا اب تو وہ مرنے مرانے پر آگئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناؤزب اللہ مرڈر کرنے کی انہوں نے ایک سازش کی وہ پورا واقعہ آپ کو پتا ہے تو یہ چار سٹیجز آپ کے جب ذہن میں ہوں گی تو آپ کو مکی سورس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بڑے اچھے سے سمجھ آئے گا اور آپ کو جو ہے وہ ایک آیت کی ٹون بھی سمجھ آئے گی کہ کیوں اس طرح کی آیاز اتنی سخت آیاز جنہیں ہم کہتے ہیں پنشمنٹ کا تذکرہ ہے اس میں اور اس میں جو ہے وہ ہارٹس کو سیل کرنے کا تذکرہ ہے اور اس میں بہت جہنم کے حوالے سے آیاز ہیں وغیرہ وغیرہ اس ساری چیزیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں جب وہ ایک خاکہ سامنے رکھتا ہے اور سیرت کو سامنے رکھتا ہے